نور رمضان ناظر محترم نور رمضان ترانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ ہماری ترانسمیشن النور ریفن نیٹور کے زیر اتمام یقم رمضان سے دیکھ رہے ہیں بحمد اللہ تعالی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کار خیر کے لیے چنا ہے اور دین کی خدمت رب العالمین لے رہا ہے آج اکیس رمضان مبارک کی شب ہے اور اکیس رمضان مبارک کو نسبت ہے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے یعنی آپ کی شہادت کا دن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی کی ذات کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے آپ کا ذکر عرش و فرش پر الحمدللہ بلند تر بلند ہے اور آپ کی شخصیت اللہ اکبر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ جو کعبہ شریف میں پیدا ہوئے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں تربیت پائی آپ دماد مصطفی ہیں حسنین کریمین کے والد ہیں اور سیدہ کائنات کے شہرے حضرت علی رضی اللہ تعالی کا مقام و مرتبہ اللہ اکبر مجھے سناقس یا کوئی بھی شخص بیان نہیں کر سکتا جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی تو آج کی اس بزم کے اندر آج کی اس ٹرانسمیشن کے اندر انشاءاللہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی کا ذکر کر کے میں اور آپ بخشش کا سمان کریں گے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس بزم میں جو شخصیت شامل ہے بحمد اللہ تعالی آپ نے ہماری ٹرانسمیشن کو پہلے بھی رونک بخشی اور آپ کی شفت اور محبت ہے آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں اللہ تعالی آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے آپ کی شان و عظمت میں مزید برکتیں عطا فرمائے آپ سرمایہ اہل سنتیں فخر اہل سنتیں میری مرادیں پیرے طریقت رہبر شریعت حضرت سید علامہ مظفر حسین شاہ قادری صاحب السلام علی شاہ صاحب خیریت سے ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں بہت شکریہ میں خود اپنی جانب سے آپ کا مشکور ہوں آپ کے نیٹورک کا مشکور ہوں محبت آپ کے محبت آپ کے اللہ تعالی آپ کو برکت دے اور الحمدللہ آج کی اس بزم میں جیسا کہ ہمیشہ ہمارے سے سنہ خان ہوتے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحہ سرائی کر کے عشق رسول کو سنہ خان حضرات بڑھاتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ان سنہ خان حضرات کے علم و عمل میں برکت دے ان کی حفاظت فرمائے ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے ہمیشہ کی طرح موجود ہے محبت حسین شاہ قادری صاحب السلام علیکم خیر حافظ سے آپ کی شاہ صاحب اگر اجادت ہو تو آج آغاز پہلے کلام سے کریں مولا پاک کے ذکرے کلام سے اغاز کریں بلکہ میں یہ عرض کروں آپ پہلی منقبض پڑھیں سبحان اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ محمد مبارک وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل بپا کے دل کا مہلیں بپا کے دل کا سہارا علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی علی دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اس واسطے ہے نام تمہارا علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی علی ایک کیپ ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی 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 نم تم علی 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 ہر دم علی علی آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہے علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہے علی کے ہم ہے علی ہم ہے علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہے علی کے اور ہمارا علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی شان بھائی آپ کے آواز بھی مزید برکتیں ادا فرمائیں مولا علی مشکل کشاہ کی صدقے سے ناظرین آج مولا علی مشکل کشاہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو رہا ہے اور مولا علی مشکل کشاہ کی عظمت تو شان بیان کرنے کے لئے جب اولاد علی ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا شان بیان ہوگی اسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اقلیم ولایت کے شہنشاہ نسل مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی حضور سیدنا ابو الحسن اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنبائب سیدنا ومولانا ومرشدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ کریم میں حچمدہ اور حقیر بندہ اس بات کی قطن اہلیت نہیں رکھتا کہ سرکار مولا کل مولا کائنات شرح خدا فاتح خیبر اصد اللہ الغالب کی مناقب کو جیسا آپ کا مرتبہ ہے بیان کر سکوں لیکن جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی قدر و منزلت کو خود بیان کیا تو آپ کو جو مرتبہ و مقام ملا ہے سبحانہ یا جس پر اللہ نے اس کو ظاہر کیا ہے وہ جناب رسول مکرم جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم امام اہل سنت مجدد عاظم الشاہ امام احمد رضا خان فادل برلوی نبور اللہ ومر قدہ ارشاہ فرماتے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا سبحان اللہ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لانکو سلام ان کے مولا کے ان پہ کروڑ دور ان کے اصحاب عطرت پہ لانکو سلام ابھی ہمارے محترم بھائی زیشان صاحب قبلہ عزیدہ شرفہو سرکار مولا کائنات کی منقبت ذکر کر رہے تھے اور مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات میں جو اللہ رب العالمین نے ایک ناختم ہونے والا سلسلہ اوصاف کا جو مجتمع کر دیا ہے مخلوق کے اعتبار سے اس کے ایک گوشوں کی طرح اشارہ کر رہے تھے دیکھئے انسان کی شخصیت قبلہ پیر صاحب دو حیثیتوں سے جانی جاتی ہے ایک اس کا نصب اور ایک اس کا حسب نصب وہ چیز ہے جو گاڈ گفٹک ہے یعنی وہ ایسا ہے جس کو قسبی نہیں ہے وہ وہبی ہے یعنی اللہ کی طرف سے وہ توفہ ہے بچے کے اندر وہی خصلت ہوتی ہے جو اس کے باپ کے اندر ہوتی ہے دادا کے اندر ہوتی ہے نانا کے اندر ہوتی ہے صدرہ مولا مرتضی آل ابراہیم میں سے ہیں بے شک سبحان اللہ اور یعنی آل ابراہیم میں سے ہونے سے مراد جناب سید عالم تو خاتم النبیین ہے بے شک ہے لیکن آل ابراہیم سے مراد اہل قریش وہی اولادوں میں سے آپ آگے تشریف لارہے ہیں اور جو سنہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی ذات کے اندر جو اوصاف ہیں وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط اور نیابت سے امت کے اندر آپ کے شہزادے ہونے کی حیثیت سے اور بنو حاشم اور قریشی ہونے کی وجہ سے آل ابراہیم اور اولاد اسماعیل ہونے کی اس نزبت سے سرکار کے تطبعوں میں امت کے اندر امت کے فرد ہونے کی حیثیت سے یہ آپ کا خاصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام وہ بابرکت ذات ہے کہ جن کو یہود نام لینے میں فخر سمجھتے ہیں نصرانی ان کا نام لینے میں فخر سمجھتے ہیں اور مسلمان بھی بحمدللہ تعالی جو اصل ان کی شان کا اعتراف کرنے والے ہیں ان کو فخر سمجھتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی شان یہ بیان کی گئی تھی کہ اِنَّا اِبْرَاہِيمَ كَانَ اُمَّ کہ میرا ابراہیم جو ہے وہ پوری امت ہے یعنی پوری ایک جماعت کا درجہ رکھتا ہے ایک ابراہیم یعنی اتنے خسائل اللہ نے ان کے درجہ رکھتا ہے تو اسی تطبق کے اندر اگر آپ حضور کی امت میں اولاد ابراہیم ہونے کا جو شرف حضرت سیدنا حضرت مولا مرتضیٰ کو مل رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ فضائل و کمالات کا ایک گنجینہ ہے آپ کی ذات مبارک قرآن نے یہ جگہ پر ذکر کیا کہ ابراہیم کون ہے فرمایا ہمارا ابراہیم حلیم ہے بردبار ہے کسی چھچورے کو مو نہیں لگاتا کسی کے چھڑنے پر انتشار پر نہیں آتا اتنی برداش جو نبوت کا سب سے بڑا وص ہوتا ہے فرمایا حلیم بہت خدا طرس ہے شفقت و مہربانی کرنے والا ہے منیب اور ہر حال میں اپنے رب سے رجوع کرنے والا ہے یہ تمام شانیت و بحثت نبوت کے جناب سید عالم کے اندر موجود ہیں لیکن غیر نبی جو حضور علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں ان خاندانوں میں یہ وصف دگر اور اکابر بزرگ جیسا سید شہدہ ہے یہ حضرت عباس ہیں ان میں یہ وصف کامل جو ہے حضور سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کو عطا ہو کیونکہ آپ بنو حاشم ہیں حضرت سیدنا حاشم کی اولاد میں سے اور آپ بنو عبد المطلب ہیں اور اصل قریش ہیں اصل بنو حاشم ہیں اور حضور سید عالم میری ماں سے دائشہ صدقہ نے یہ بات کی ہے رضی اللہ تعالیٰ نہا کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں قال جبرائیل علی جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ قلبت المشارق مشارق الارض و مغاربہ میں نے زمین مشرق مغرب کے ہر چپے چپے کو چھان لیا ولم ارا رجلا افضلا من محمد میں نے روح زمین پر حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اور اکرم کسی کو نہیں دیکھا ولم ارا افضلا بیتم من بیت بنی حاشم اور نہ ہی عزت و شان میں کسی کے گھرانے کو اتنا عظمت والا دیکھا جو بنو حاشم کا گھرانا ہے تو حضرت سرکار مولا مرتضی رضی اللہ تعالی بنو حاشم کا گویا کہ ایک بہت بڑا چراغ ہے نیر آزم ہے اس خاندان کے آپ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو مقام تعافی تو خاندانی وجہت کے اعتبار سے اتنا عبراہیم حضرت سرکنہ مولا مرتضی کو دیکھیں گے تو اس خاندان کے اندر جو پاکیزہ انبیاء میں چلا رہا تھا آپ وہی خون رکھتے ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں تو بنو حاشم ہونے کے اعتبار سے بنو حاشم میں تو سب سے عظیم حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے سرکار تو خاتم النبیین ہے امام الانبیاء ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں غیر انبیاء کے لئے لیکن خون ابراہیم ہونے کی وجہ سے خون رسول ہونے کی وجہ سے اسی ترتیب کے اعتبار سے یہ خاص سا حضرت مولا مرتضی کا ہے اب آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی شان جلالت اور عظمت کو بیان فرمایا کیا بیان میشہ یہ پہلے تو حضرت ابراہیم کا جو میں نے ذکر کیا اسی بس میں اگر آپ دیکھیں گے تو مولا کی زندگی میں اوائیت حلم و بردباری اور انعابت آپ کو کمال پر نظر آتا ہے حضور سید عالم فرماتے کہ انا دار الحکمت و علی بابوہا میں حکمت کا دروازہ ہوں میں حکمت کا شہر ہوں انا دار الحکمت میں حکمت کا شہر ہوں میں حکمت کا گھر ہوں و علی بابوہا اور علی اس کا دروازہ ہے یہ انا مدینہ العلم و علی بابوہا سے اونچے درجے کی سنگی ہے انا مدینہ العلم و علی بابوہا سننی اس کو قبول کرتا ہے کہ میں مدینہ کا شہر ہوں میں علم کا شہر ہوں انا مدینہ العلم میں علم کا شہر ہوں وَعَلِيُن بَابُهَا اور علی اس کا دروازہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وردی اللہ تعالیٰ اس سے اونچے درجے کی سندیہ ہے اس کی کہ انا دار الحکمت ہے میں حکمت و دانائی کا گھر ہوں شہر ہوں وَعَلِيُن بَابُهَا اور علی اس کا دروازہ ہے اب قبل اپنی صاحب دیکھیں جو حکمت کے نظبت سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مولا مرتضی پاک کی طرف کر رہے ہیں کہ میں حکمت کا مقان ہوں میں حکمت کا سرچشمہ ہوں میں حکمت کا معدن ہوں میں حکمت کا شہر ہوں میں حکمت کی اصل ہوں وَعَلِيُن بَابُهَا اور علی اس کا دروازہ ہے حکمت کیا ہے تو اس کے لئے پہلے ہم سورہ لقمان میں چلتے ہیں اور قرآن کریم میں اس بات کو ذکر کیا وَلَقَدْ آتَيْنَ لُقْمَانِ الْحِكْمَةِ ہم نے لقمان کو حکمت اتا فرمائے سورہ بقرہ میں آ جائیں اللہ رب العالمین کمال کی باتیں تا فرماتا کہ کسی کو یہ دیا کسی کو یہ دیا کسی کو یہ دیا لیکن اللہ رب العالمین فرماتا وَمَنْ يُؤْتَلْ حِکْمَتَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا كَسِيرًا جس کو ہم حکمت دے دیتے ہیں اس کو خیرِ کثیر دے دیتے ہیں اور خیرِ کثیر وہ ہے جو شمار سے باہر ہوتا ہے جس کی گنتی نہیں ہو سکتی گنتی نہیں کمالات کا تاج کمالات کی اصل جو ہے فضائلِ انسانیت کے اندر جو کمال ہے اس میں حکمت و دانائی یہ وصفِ خاص جو حضرتِ مولا مرتضیٰ کی جزوی فضیلت ہے جنابِ رسول اللہ نے ذکر فرمایا کہنا دار الحکمتِ والین بابوہا میں حکمت کا گھر ہوں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروعادہ ہے یہ دو قرآن کی آیت سورِ لقمان اور سورِ بقرہ کو ہم نے دیکھا حکمت اب حکمت کا معنی کیا ہے اب اگر آپ اس کو لغت میں اور تصوف میں کھولتے ہیں تو حکمت کا معنی ہے کامل عقل کامل عقل جب عقل سلیم ہو جائے اور وہ فتنے اور فطور سے پاک ہو جائے اور وہ آپ کو گمراہ کرنے کی وجہ ہدایت کی طرف لائے تو اس عقلِ کامل اور اس عقلِ سلیم کو حکمت کہا جاتا ہے فہیم دانائی اور ایک کمال کی تعریف اس میں یہ کی گئی ہے جو آسان اندازم سمجھ میں آتی ہے حکمت ایک ایسا نور ہے حکمت ایک ایسا نور ہے کہ جو الہام اور وسوسے میں فرق دلاتا ہے سبحان اللہ اب یہ دیکھیں کتنے بڑی تعریف ہے جو الہام اور وسوسے میں فرق میرے دل میں کوئی خیال آرہا ہے اب میں کیسے اس کو کلیر کروں گا جج کروں گا کہ یہ وسوسہ ہے یا الہام ہے فرما حکمت وہ وصف ہے کہ جو الہامِ الہی اور وسوسہ غیر کے درمیان فرق کرتا ہے تو سرکار مولا مرتضی کو یہ شان جنابِ رسالہ بیان فرماتے ہیں کہ میں علم کی اصل میں حکمت کی اصل میں دانائی کی اصل میں عقلِ کامل کی اصل اور علی اس کا دروازہ ہے تو یہ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی عظیم دانائی ہے علم کیسا ملا میں صحیح بخاری شیف سے ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ناظرین ذرا اس کو غور کریں یہ بخاری شیف میرے سامنے ہیں اور اس کا حدیث نمبر ہے تین ہزار فورٹی سیون تری زیرو فور سیون حدیث کے الفاظ بھی یہ ہے کہ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو فہم قرآن قرآن کی علم کی اتنی درک اور دانائی تھی کہ صحابہ اکرام رضبان اللہ اجمعین اکثر یہ کہتے تھے علی تم ایسی بات کرتے ہو کہ ہم حیران اور دنگ رہ جاتے ہیں حل اندکم شیئن من الوحی اللہ ما فی کتاب اللہ ضرور قرآن کے علاوہ کچھ چیزیں وحی کی آپ نے گھر میں رکھ رکھی ہے اللہ اکبر آپ نے بات چھپا رکھی ہے صحابہ کہتے تھے کیونکہ جو آپ بات کرتے ہیں وہ وحی کے قریب تک کی بات کی وضاحت کر دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حل اندکم شیئن من الوحی اللہ ما فی کتاب اللہ فرمایا کہ ہمارے پاس جو اللہ کا قرآن موجود ہے اس میں ہمیں بظاہر وہ باتیں نظر نہیں آتی لیکن آپ جو بات کرتے ہیں وہ ہماری عقل میں نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی چیز وحی ہی کی سلسلے میں کوئی چیز ہے اور آپ نے اس کو پوشیدہ رکھی ہے تو قال تو حضرت مولا مرتضی نے فرمایا خلق الحبت وبرع النسمت قسم اس ذات کے جس نے سبزہ اگایا اور قسم اس ذات کے جس نے بیج کو پھاڑ کر اس سے پودا اور درخت بنایا مَا عَلَمْهُ إِلَّا فَحْمًا يُعْتِيهِ اللَّهُ رَجُنًا فِي الْقُرْآنِ فرمایا نہیں نہیں میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں نے وحی کی الگ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اپنے پاس رکھ دی ہے فرمایا لیکن یہ وہ فہم ہے یہ وہ دانائی ہے جو اللہ اپنے فضل سے کسی مرد کامل کو عطا فرما دیتا ہے تو فرمایے اللہ کا فضل ہے جو قرآن کریم میں سے اللہ رب العالمین مجھے وہ اشارات اور وہ دانائی عطا فرماتا ہے یہ مولا مرتضی رضی اللہ تعالی کا فہم قرآن ہے میں اس پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ تعالی نے اسے پوچھا میں کسی سے پوچھا کہ جو حضرت علی کے بہت مقرب تھے ان سے پوچھا کہ تم مولا علی کے شان و عظمت کے بارے میں کیا کہتے ہو تو ان کا یہ جملہ حضرت شاہ ولی اللہ نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اِذَا لَا بُدَّ مِنْ وَسْفِهِ ان کی شانوں میں سے جو ضروری شان تھی وہ کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھی ہے فَقَانَ وَاللَّهِ بَعِيدَ الْمَدَا شَدِيدَ الْقَوَا کہا کہ ان کے اعصاف کیسے بیان کرے اگر ان کے اعصاف کو بیان کیے بغیر ہمیں چارہ نہیں تو فرماتے ہیں وہ اس قدر شان و عظمت والے تک تھے جن تک میری رسائی مشکل ہے لیکن سن لیجئے یہ بات حضرت عبیر معاویہ سے وہ کہتے ہیں مولا علی کا مقام کیا تھا یہ دو جملے ذرا ناظرین سنیں فرما یَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ جَوَانِ بِهِ فرما جب ان کے پاس بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ علم ان کے قریب سے اُبل رہا ہے اللہ اکبر یَتَفَجَّرُ یَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ جَوَانِ بِهِ ان کے گرد و نواس علم پھوڑتا و محسوس ہوتا تھا اور آگے کہتے ہیں وَتَن تَتِفُ لِحِكْمَةُ مِنْ نَوَاحِ ان کے گرد و نواس حکمت ہمیں رستی بھی نظر آتی تھی یہ شہد رستا ہے نا کمال کے ساتھ تو فرما علم ہمیں پھوڑتا و محسوس ہوتا تھا اور جو حکمت و دانائی ہے وہ ہمیں باقاعدہ رستی بھی نظر آتی تھی آپ کے سامنے یعنی آپ کے کلام کے اندر سے حکمت کی مٹھا سے نظر آتی تھی اور علم کے چشمیں پھوٹا کرتی تھی یہ اللہ حب العالمین جللہ وعلانے سرکار شیر خدا فاتح خیبر میں حکمت و دانائی اور علم کامل کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اب دیکھو شیر کو سمجھنے کے لئے شیر کو پوچھا جائے بڑوں کو سمجھنے کے لئے بڑے کو پوچھا جائے کوئی پدہ کیا جانے مولا علی کا کیا مقام ہے کوئی پست کیا جانے مولا علی کا کیا مقام ہے مولا علی کا مقام پوچھنا ہے تو فاروق عزم سے پوچھنا ہے مولا علی کا مقام پوچھنا ہے تو فاروق عزم سے پوچھنا ہے فاروق اعظم سے پوچھئے اور فاروق اعظم کا مقام پوچھنا ہے تو مولا علی سے پوچھنا ہے میں پہلے فاروق اعظم کی شان بھتا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب وصال ہوا صحیح بخاری میں تو آپ کا جسد مبارک چارپائی پر رکھا ہوا تھا کفن میں لپیٹ کا رنگ دیا گیا تھا اور آپ تشریف فرماتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو اہل بیعت میں سے سکار کی چچا حضرت عباس کی بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس بات پہ حیران تھے کہ حضرت عبداللہ فاروق اعظم کے دنیا سے جانے کے بعد اتنے فتنوں کا سامنا کون کرے گا اور کس طرح اس دین کو بچائے گا تو کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا اور میرا چہرہ جو تھا وہ حضرت عبداللہ فاروق اعظم کے جسد کی طرف تھا ایک بندہ پیچھے سے آیا اور اس نے اپنی کونی سے میرے کندے پر اس طرح زور سے ہاتھ رکھا اور اس نے کہا جس کا خلاصہ یہ وہ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا یہ وہ شخص ہے جو اپنے محبوب کے پاس پہنچا یہ وہ شخص ہے جس کی آمالیں سے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے آمال کا لباس پہن کر میں رب کے سامنے ہوں کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ سنا آگے وہ بندہ کہہ رہا ہے یہ سن رہے ہے حضرت عبداللہ کیونکہ میں نے ہمیشہ سے یہ حضور سے سنا کہ سکار یہی فرماتے تھے فعلتو ابو بکر و عمر انطلق تو ابو بکر و عمر دخلتو ابو بکر و عمر زہب تو ابو بکر و عمر فرما میں نے ہمیشہ یہ سنا سکار کہتے میں نے کیا یہ کام اور ابو بکر عمر نے کیا میں چلا وہاں پر ابو بکر عمر میرے ساتھ چلے میں گیا وہاں پر میں ابو بکر عمر گئے میں ابو بکر عمر آئے یعنی حضور سیدی علیہ میں نام کے ساتھ ترتیب کے ساتھ رکھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے تھے اتنی بڑی فضیلت یہ بندہ بیان کر رہا ہے یہ ہے کون جو میرے کندے کے اوپر کوہنی لگا کر زور دے کر بات کر رہا ہے اور اتنی بڑی فضیلت کہ سرکار ہمیشہ یہ جملہ کہتے تھے کہ حضور آپ کہاں سے آ رہے ہیں فرما میں ابو بکر عمر وہاں سے آ رہے ہیں حضور آپ کہاں جا رہے ہیں میں ابو بکر عمر وہاں جا رہے ہیں حضور آپ نے کیا کیا میں ابو بکر عمر نے یہ کیا فرما اس طرح شیخین کی ترتیب کو بیان کرنا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتا ہے جب میں نے مڑ کر دیکھا تو حضرت مولا اے کائنا سبحان اللہ ایسا پیار تھا یہ حقیقت اب اس سے شیخین کا مقام لیکن اب دیکھئے فاروق اعظم کیا کہتے ہیں سرکار مولا مرتضی کے لیے اور بھرے مجمع میں کہتے ہیں کہ یار علی کو تین شانے وہ ملی ہیں حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ علی کو تین شانے وہ ملی ہیں اس میں سے کوئی ایک بھی مجھ عمر کو مل جاتی تو روح زمین کے سرخ اونٹ اور قیمتی چیزوں سے زیادہ میری لیے وہ عالی ہوتی پہلی شان کیا ہے فرما پہلی شان تین شانوں کی ترتی مراد نہیں اس کو میں تین بیان کر رہا ہوں فرما پہلی شان تو اس میں سے یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں سیدہ پاک آئی سبحان اللہ حضور کی بیٹی یہ اتنی بڑی شان ہے یہ اتنی بڑی شان ہے عالی حضرت کی معامل سنت میں سرکار مولا مرتضی کے جب ذکر کیا تو فرما مولا مرتضی پر حضور کی ان آیات اتنی ہے کہ جب پیدا ہوئے تو حضور کی گود میں آئے آپ کے والد جناب ابو طالب جو کسیر العیال تھے سرکار نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ چلیے چچا جان سے وہ کسیر العیال ہے اور عمدنی کم ہے بچے زیادہ ہیں تو ہم ایسا کیوں نہ کہیں کہ ایک ایک بچہ خود لے لیں تاکہ ہم اس کی پرورش کریں اور چچا جان پر بوجھ کم ہو جائے تو حضرت عباس نے کہا کہ چلیے سرکار اور حضرت عباس جب گئے تو حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا اور ایک روایت ہے کہ حضرت عقیل کو لے لیا اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علیہ وسلم کو لے لیا اور حضرت عالی حضرت دکھتے ہیں کہ مولا علی کی پرورش رسول اللہ نے کی یہ انامات کے مرحلے ہیں لیکن عالی حضرت عباس بچپن سے گھٹی دی اپنا چہرہ دکھایا گود میں رکھا اپنے ساتھ چلایا ہر جگہ پر حضور سید عالم کے ساتھ مولا مرتضی شیر خدا موجود ہیں لیکن وہاں پر عالی حضرت کا یہ جملہ بڑا زبردست ہے فرما یہ انایات اور یہ انامات ایک 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 کر کے مولا علی کے مرتبے کے عروج کو بیان کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں عالی حضرت وَتَمَامُ النِّعْمَةِ الْكُبْرَا یہ ساری نعمتیں جو مل رہی تھی ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کب مکمل ہوئی بالتزویج زہرہ فرمایا جس وقت مولا مرتضی کے عقد پاک میں سیدہ پاک یہ سب سے فوقیت سب سے بڑی فوقیت والی چیز کہ سیدہ زہرہ پاک ان کے نکامت اور سیدہ زہرہ پاک کی اولاد ہی سادات کہلائی حضرت مولا مرتضی مولا مرتضی رضی اللہ تعالی ان کے کتنے بیٹے ہیں جیسا کہ تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ چودہ سے قریب آپ کی اولاد حضرت عباس علم بردار ایک تو عباس تایا ہے ان کے وہ سرکار کے چچے وہ عباس ابن عبد المطلب ہیں یہ عباس ابن علی ہیں جو کربلا کے میدان میں وفا شعار حضرت امام علی مقام کے ساتھ دوسرے حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تو گویا کہ ایک کربلا شریف کے اندر ایک آپ کے بیٹے ابو بکر بھی ہیں ایک عثمان بھی ہیں تمہارا شجرہ محمد بن حنفیہ سے ہوتا ہے اچھا ماشاءاللہ سرکار محمد بن حنفیہ رضی اللہ جو ہے جن کی اب جو سلسلہ محمد بن حنفیہ سے چلا رضی اللہ وہ علوی کہلا ہے سعداد نہیں کہلا ہے آلہ حضرت سے پوچھا گیا کہ فضیلہ تو باپ سے ہوتی ہے نصر کی یہاں حسنین کریمین اور آپ کے دگر بھائی جو باپ شریک ہیں ان میں افضلیت کس کی ہے فرما آپ کی ہے فرما باپ تو علی ہے فرما نہیں اس میں فضیلہ سیدہ زہرہ کے نسبت سے ہے کہ سیدہ زہرہ کی نسبت سے مولا علی کے پانچ بچے ہیں حضرت محسن حضرت امام حسن حسین محسن سیدہ زینب اور سیدہ امی کلسون فرما یہ پانچ بچے جو سیدہ پاک کے صدف اقدس سے حضرت مولا مرتضی کے ہیں یہ مولا مرتضی کی اولاد میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کا ہمپلہ پر سے ہے تو یہ شان کس کو حاصل ہوئی مولا مرتضی سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اللہ نے میری اولاد کیا کیا بیان کریں گے حضرت سرکار مولا کے لئے حضرت سیدناب فاروق اعظم کہتے ہیں کہ پہلی شان جو اگر مجھے ملتی تو روح زمین کے سرخ اوٹ اور ہر قیمتی چیز سونا چاندی جس کو کہیے اس سے بھی زیادہ میرے لئے قیمتی تھی اور وہ پہلی چیز کیا تھی کہ سیدہ زہرہ پاک آپ کے اقدمے آئی فرما دوسرا یہ ہے کہ خیبر کا جھنڈا آئے 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 وہ فتح خیبر کا وہ قلعہ جو کسی سے فتح نہ ہو پایا اور سرکار دوالو صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لَيُوتِعَنَّ رَعْيَةَ غَدًا کل میں یہ جھنڈا ایک بندے کے ہاتھ پر دوں گا اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ اس کی رسول سے محبت کرتا یہ اتنی بڑی شان اتنا بڑا ٹائٹل اتنی بڑی زمانت کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا اور اللہ رسول اس سے محبت کرتا یعنی یہ زمانت کسی کو ملنا کہ اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہیں یہ گبائی رسول اللہ دیں کہ اللہ رسول اس کو اپنا محبوب رکھتے ہیں اور یہ اللہ رسول کو اپنا محبوب رکھتا ہے اس سے بڑی کیا کرامت ہو اس سے بڑا کیا فضیلت ہوگی اس سے بڑی شان ہوگی تو حضرت فاروق عاظم کیا کہتے ہیں میرے اور آپ پر اگر کوئی اثر نہ گزرے اللہ اکبر لیکن فاروق عاظم کہتے ہیں میں نے کبھی حضور سے کوئی عہدہ نہیں مانگا کہ حضور مجھے جرنیل بنا دیں تو حضور مجھے سفر سلام بنا دیں فرما نہیں مجھے کبھی نہیں مانا فرما اللہ اللہ یومعیدن لیکن آج میرا دل چاہتا تھا کہ حضور یہ شان مجھے دے دیں کیونکہ یہ وصف اس بندے کے لئے نام نہیں لیا حضور یہ جھنڈا کل میں اس کے ہاتھ میں دوں گا وہ لوگ بھی ذرا غور کریں جو کہتے ہیں کل کا علم اللہ نے نہیں بتایا تو سرکار نے غدن فرما دیئے کہ کل یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا نام نہیں لیا وصف بیان کیا جو اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے تو یہ شان تو سب کی تھی مگر صحابہ چاہ رہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں آئے گا دلیل ہو جائے حضور سے ٹائٹل مل جائے تو سرکار فاروق عاظم کہتے ہیں وَمَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَتَ میں نے کبھی کوئی عہدہ کبھی محبوب نہیں رکھا لیکن آج اس بشارت کو سننے میرا دل چاہتا تھا کہ یہ شان اللہ رب العالمین جلہ وآلہ کی طرف سے مجھے ملے لیکن کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو سرکار علی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ این علی ابن عبیت علیہ وہ علی شیرِ خدا ہیں اور آپ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا اور آپ نے اس جھنڈے کو لے کر تشریف لے کر اور سرکار نے فرمایا کہ تُو نے پیچھے مڑنا نہیں ہے سیدھا چلا جانا ہے اور جب تک تُو نے ان کے ساتھ قتال کرنا ہے جب تک وہ ایمان نہ لائیں اور ان کو اس علاقے کو مسلمانوں کے لئے وسیع کرنا ہے تو حضرت سیدنا فاروق عظم کہتے ہیں یہ شان اللہ رب العالمین نے حضرت مولا علی کو اطا فرماتے ہیں دوسری شان اور تیسری فرماتے ہیں کہ ہر حال میں آپ کو مزجز سے گزرنے کو جائز قرار دیا اور اجازت دے دی کہ آپ جس حالت میں بھی ہو آپ مزجز سے گوئے کہ گزر سکتے ہیں کسی اور کے لئے اجازت نہیں مرحمت فرمائی تو سرکار فاروق عظم کہتے ہیں یہ تین شان شیع خدا کو وہ ملی ہے فاروق عظم کہتے ہیں کہ اگر یہ مجھے ملتی تو روح زمین کی قیمتی چیز اور سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ سونے چاندی سے بھی زیادہ میرے لئے قیمتی تھی قبلہ پیر صاحب دیکھیں یہ حضرت سکار مولا مرتضی کی شان ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ جمائی ان کے صاحبزادوں کی ایسی شانے ہیں ان کی زوج محترمہ کی یہ شانے ہیں تو مولا مرتضی ہے تو ان تمام شانوں میں شریک بھی ہے اور اپنی شان میں منفرد بھی ہے شاہ صاحب زمین ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے دورے حاضر میں لوگ یہ سمجھتے ہیں نعوذب اللہ جب کبھی دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے جلسے جلوسوں کا یا سوشل میڈیا پر بعض لوگ کے لیے بھی بھی بھیجتے ہیں کہ نعوذب اللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے صحابہ کی شان میں تنقیص کریں گے تو مولا علی کی شان بڑھے گی تو اگر آپ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود شان بیان کر گئے مولا علی کی اور مولا علی خود بتا رہے ہیں کہ عمر فاروق کی شان ہے اسے لوگوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے دیکھئے یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے دن با دن جبالکل یہ دراصل لوگ اپنی خواہش کے لیے کسی چیز کو پیر صاحب مانتے ہیں مثلا ایک سادہ سی بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے محبت کرنی ہے یا میں نے کسی سے نفرت کرنی ہے اس کا معار میری مرضی ہوگی یا اللہ کی مرضی ہوگی یہ تیہ کرنے ہاں اللہ رسول کی مرضی تو جب اللہ رسول کی وجہ سے کسی سے محبت کریں گے تو محبت شرعی ہوگی لوگوں کو شرعی محبت نہیں آتی لوگ اپنی طرف سے ایک مفروضہ بنا کر اس پر کھڑے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے جس کو جو درجہ دیا ہے اس درجے کے ساتھ قبول کرنا یہ شرعی محبت ہے آگے ہم انشاءاللہ وقت رہے گا تو ذکر کریں گے حضرت فاروق عاظم اور حضرت ابو بکر صدیب کی افضلیت ان کو قبول کرنا یہ شرعی تقاضی تھا جس کو مولا مرتضی نے خود قبول کرنا لہذا اہل سنت و جماعات تمام صحابہ کی ترتیب کے ساتھ گویا کہ ان کی تعظیم ان کی افضلیت کے قائل ہیں اور محبت ہم سب سے کرتے ہیں اس لئے کہ ان کی نظمت جناب رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور قرآن کریم نے سارے صحابہ کو جنتی کہا ہے تو تم کون ہوتے ہو کہ جناب ایک کو قبول کرو اور ایک کو انکار کرو تمہاری بسات کیا ہے تمہاری تحقیق کیا ہے اور تمہاری ساری تحقیق کو قرآن مجید کی آیات نے اٹھا کر پھینک دیا ہے کہ قرآن بھرا پڑا ہے ان کی شانوں کے ساتھ تو تم اپنا مو آئینے میں طریقے سے دیکھ نہیں سکتے اور تم صحابہ اکرام جن کی شان ہے اللہ رب العالمین اور جناب رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے اس پر کوئی شک کرنا انتہائی درجے کی بدبختی یہ کوئی بدعا ہے یہ کسی گناہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے پیر صاحب یہ کسی گناہ کا یہ کوئی سبب ہے یہ کسی بڑے بزرگ کی کوئی گستاخی جب بندہ کرتا ہے بے عدبی جب کرتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں انہی کی فرمانبرداری اور محبت پر ایمان پر موت عطا فرمائے اور ایسا نہ ہو کہ ہمیں لمبی عمریں تو مل رہی ہو لیکن عدب ان بزرگوں کا نہ ہو تو ہمیں لمبی عمروں کا شوق نہیں ہے اللہ کے محبوبوں کا عدب کریں تعظیم کریں جن کو اللہ نے جو مرتبہ مقام دیا ہے یہی ہم جسے گناہداروں کے لئے مغفرت کا ایک وسیقہ ہے یہی ہم جسے گناہداروں کے لئے مغفرت کا سرمایہ ہے ناظرین نور رفضان ٹرانس میشن آپ دیکھ رہے ہیں اور ہماری اس ٹرانس میشن میں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہے ہیں آپ اول تاخر دیکھتے رہیں آپ کے عقائد و نظریات اور آپ کے عمال بھی درست ہو جائیں گے مولا علی مشکل کشا کی شان بیان کر رہے ہیں جو کہ اولاد ہیں مولا علی مشکل کشا کی یہ مالی سعادت مندی کی بات ہے اور اس ٹرانس میشن کو این تک دیکھئے آپ کے بہت سارے جو اشکال ہیں عقائد میں نظریات میں جو برے وسابی سے جو سوشل میڈیا کی طرح لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے جلسے جلوسوں کی طرح انشاءاللہ نور رمضان ٹرانس میشن کے ذریعے سے آج کے اس پرگرام کے ذریعے سے آپ کے بہت سارے وسوسوں کا علاج ہو جائے گا اور جو مولا پاک مشکل کشا کے چاہنے والے اور صحابہ کے چاہنے والے ان کا ایمان مزید مضبوط ہوگا ایمان کو گرمانے کے لئے ہم آسطر زشان قادیسہ موجود ہے اللہ حکم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مبارک والسلیم حضور تاج شریعہ حضور سیدی مفتی اختر رضا خان صاحب اظہری میاں رحمت اللہ تعالیٰ کا لکھا وہ بہت خوبصورت کلام حضور شاہ صاحب کو بھی بہت پسند ہے میں اس کے چند اشار پیش کرتا ہوں مصطفیٰ ذات یک تاب ہے مصطفیٰ مصطفیٰ ذات یک تاب آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے آپ کی طلعت خدا کا آئینا آپ کی طلعت خدا کا آئینا جس میں چم کے حق کا جلوہ آپ ہے جس میں چم کے حق کا جلوہ آپ ہے آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی پھر قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں جانے جا میری تملنا آپ ہے جانے جا میری تملنا آپ ہے پردرت آمد قدام بہر سوال ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہے ہوں بھلا اختر کا داتا آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے سبحان اللہ امام کا کلام بھی خوب ہوتا ہے سبحان اللہ امان تازہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ عزی شانوہ اللہ مزید برکت عطا فرمائے شاہ صاحب اگلے سوال کی طرف بڑھوں گا میں آپ سے آج کل دیکھا گئے یہ فتنہ بھی بڑھ رہا ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے کچھ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور سنی ہوتے بھی ہیں غلط فہمی کا شکار ہو کر کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر ان کے بارے میں آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے تاکہ آج اس موضوع کے حوالے سے جو ہے لوگوں کی اصلاح بھی ہو جائے اور اس فتنے کو بھی تھوڑا سا دیکھئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ پیر صاحب مولا مرتضی سے یہ فرمایا تھا کہ علی تیری وجہ سے دو لوگ ہلاک ہوں گے یعنی تیرے ذریعے دو لوگوں کو پہچھانا جائے گا اور دو لوگ ہلاک ہوں گے فرما ایک ہے محب مفرد محب مفرد جو تیری محبت میں بہت زیادہ غیر شریخ علو کر رہا ہوگا یعنی غرق ہونے والا بغضی نہیں ہوگا محبت والے بھی غرق ہوں گے لیکن وہ محبت نہیں رہے گی جب قانون سے نکل جائے گی جب دائرے سے نکل جائے گی تو اس لئے حضور سید عالم نے فرمایا محب مفرد اور مبغض مفرد تو اس سے بغض رکھنے والا انتہا تک پہنچنے والا جو تیری شانوں کو چھپائے تیری عظمتوں کو چھپائے صحیح بات کو غلط رخ دے فرما ہے وہ برباد ہو جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا بلکہ حضور مولا مرتضی خود کہتے تھے کہ یہ لکو فی یا رجولانے میری وجہ سے دو بندے ہراک ہوں گے فی یا میری بنا پر ہاں فی یا یہ حضور سید عالم کا بھی قول ہے اور آپ نے بھی فرمایا گیا یہ ساری کتاب ہے اہل سنت شیعہ دونوں میں موجود ہے یہ شیعوں کی کتاب جو ہے نیجل بلاغہ میں بھی ہماری کتاب ہر عدیس کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے یعنی ایک وہ جو آپ کی محبت میں اتنا غلوف کرے گا کہ جو آپ کا مرتبہ مقام نہیں ہے اس کو بھی وہ کروس کرے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اور ایک وہ جو آپ کی شانوں کو چھپائے گا ایک حضی سے پر شریعت نے جو حدود و قیود دیئے اس میں ریکر کرنا ہے اور یہ جو جملہ ہے نا علی کا پہلا نمبر یہ محب مفرد ہے یہ محب مفرد ہے قانون سے باہر نکل رہا ہے اور ایک وہ ہے جو مولا کو حق نہ مانے وہ مبخز مفرد ہے وہ بغض کے اندر وہ الگ مقام پر جا رہا ہے تو اہل سنت و جماعت یہ ہے کہ جو آپ کا مرتبہ ہے خلافت میں چوتہ نمبر اور فضیلت میں چوتہ نمبر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنے ہر مارکے کے اندر حق ہونا تو یہ دونوں بیلنس جو ہے یہ اہل سنت و جماعت کا ہے جو قانون اور شریعت اور دین قرآن سنت اور رسول اللہ اور اجمع صحابہ اور تعمل صحابہ کے این مطابق ہے اور حضور صحیح علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تو حفیر صاحب کے میرا علی مثل عیسیٰ ہے کس چیز میں جس سے میں پہچھانا جائے گا وجہ تشبیح یہاں پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اتنا مانا کہ خدا کے بیٹا بنا دی ہلاک ہو گئے اور بنی اسرائیل میں کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ماذا اللہ آپ کی پاکیزہ ماں اور آپ پر تحمت لگا دی وہ برماد ہو گئے تو لہٰذا ایک طرف جو غلوف کرے گا محبت میں وہ روافظ ہے اور ایک جو ہے جو بغض میں غلوف کرے گا وہ خبارج ہے اور جو درمیان میں رہ کر آپ کی شان پر قبول کرے گا وہ اہل سنت وہ جماعت ہے ایک بات تو ہی ہے میں خودبائی سے اس پر رس کر دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے دیکھئے سرکار مولا مرتضی رضی اللہ تعالی یہ میرے سامنے کتاب ہے اہل سنت و جماعت کی الشریعہ امام آجوری تیسری صدیق کے یہ محدث ہیں اور پہلی بات ہے کہ کسی میں دم ہی نہیں ہے کہ وہ سننی ہو کر یہ نعرہ لگا سکے کیونکہ مولا مرتضی کا بھی یہی نعرہ ہے کہ صدیق کا پہلا نماز اللہ اکبر سبحان اللہ اس پر تفسیلی تقاریر ہمارے مزرگوں کی موجود ہے کتابِ عالی حضرت فادی البریل کے مطلق قمرین ہے اززلال الانقا ہے اہل سنت کی بدلائل ہے آپ دیکھئے توفہ سناشری کو دیکھ لیجئے تمام کتابوں کو دیکھ لیجئے میعارِ افضلیت فضیلت الاطلاق قربِ الٰہی وہ حضرت ابوبکر صدیق کو ہے کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اکرم اور افضل وہ ہے جو اتقا ہے اب اتقا میعار بن گیا اکرم ہونے کا اتقا وجہ بن گیا افضل ہونے کا اب قرآن یہ لفظ کس کو کہتا ہے وَيُسَيُّ جَنَّبُ الْأَتْقَا حضرت ابوبکر صدیق کو کہتا ہے کہ جہنم سے کوسو دور رکھا جائے گا اتقا کو تو اتقا جب حضرت ابوبکر ہوئے تو اکرم بھی آپ ہوئے اور افضل بھی آپ ہوئے افضلیت کا میعار یہ ہے یہ قائل نہیں ہے بلکہ اس کو کامیار فضیلت کا ہوتا ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اٹھارہ سے زیادہ فضیلت مولا مرتضیٰ کی جزوی وہ ہے جو کسی کے اندر نہیں سبحان اللہ مثلا غور کریں حضرت سیدہ زہرہ پاک کے پاس جو فضیلت ہے وہ مولا مرتضیٰ کے پاس نہیں کیونکہ آپ کی شان یہ ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹھکڑا ہے یہ کسی کو پاس یہ فضیلت نہیں یہ شان جو آپ کو ملی کسی کو نہیں ملی لیکن جو شان میری ماں سیدہ عائشہ کے پاس ہے کہ آپ حضور کی زوجہ ہیں یہ شان سیدہ زہرہ پاک کے پاس نہیں یہ کسی اور کے پاس نہیں تو اسی طرح یہ تو جزوی فضیلتیں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک نے پائی لیکن علل اطلاق علل اطلاق سے مراد یہ ہے کہ بغیر کسی کنڈیشن کے ڈیریک بولا جائے بڑا کون ہے تو پھر کہا جائے گا ابو بکر صدیق ہے کیونکہ اس کا معار ہے قرب الہی جو اللہ کی بارگاہ میں اقرب ہو اور اکرم ہو اور اس کا معار تقوی ہونا ہے اور اس میں سب سے بڑا متقی قرآن نے جس کو ذکر کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے انفاق فی سمیل اللہ قتال میں اول ہونا یہ تمام چیزیں یہی داتا صاحب نے لکھا یہی حضرت غوث پاک نے لکھا تو ادھر ادھر بھٹنگنی کی بجائے اور قوالوں کی تھاب پر قادری تم ہو تو قادریوں کی کتاب اٹھاؤ چشتی تم ہو تو چشتیوں کی کتاب اٹھاؤ نقشبندی ہو تو نقشبندیوں کی کتاب اٹھاؤ سہروردی ہو تو سہروردیوں کی کتاب اٹھاؤ سب میں یہی ملے گا سب میں ہی یہی ملے گا میں اب دیکھیں حضرت مولا مرتضی کے خدبہ پڑتا ہوں جس میں ساری بات کلیر ہو جاتی ہے یہ علامہ آجوری علیہ الرحمن نے حضرت مولا مرتضی کا خدمہ نقل کیا ہے کہ جس وقت حضرت مولا مرتضی جنگ جمل سے لوٹے انتہائی تکلیف دے معاملہ تھا آپ جنگ جمل کو جانتے ہیں انتہائی تکلیف دے معاملہ تھا اس کی وضاحت ہم نہیں کرتے کیونکہ مشاجرات یہ صحابہ پر چپ رہنا ہے اور منعقب پر بولنا ہے ایسے ڈٹو بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں آپ فضائل پر توقف کرو میں نے کہا تم جیسے دجال روان صدی کے لیے ان کی تعریفیں قوالوں پر پڑھی جائے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائی کے توقف ان کی لڑائی کے معاملے میں ہیں فضیلت کے معاملے میں نہیں ہیں منعقب تو بخاری کے اندر موجود ہے قرآن کے اندر موجود ہے ترویزی کے اندر موجود ہے تو یہ آپ کیا کریں گے تو لہٰذا یہ خلاف اہل سنت بات بندے کو نہیں کرنی چاہیے اب اگر کوئی مجھے لائب دیکھ کر میں اس بات کو نہیں مانتا کہ آپ مولا علی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا آپ سنی ہیں کہلے گا نہیں میں نے کہا آگے نکلو پھر ہم تو بھائی اہل سنت کا خیدہ بیان ہم تو حضور کے غلاموں سے بات کر رہے ہیں ہم تو اہل سنت کی بات کر رہے ہیں اہل سنت کا ہم آپ پر تھوپ بھی نہیں رہے ہم آپ پر تھوپ نہیں رہے ہم کہہ رہے ہیں جو سنی ہوگا اس کا چارہ یہی ہے کہ صدیق کا پہلا نمبر اس نعرے سے ہٹے گا افضیلیت کی میار سے ہٹے گا وہ چاہے زرق بر کپڑے پہن لے یا پگڑیوں کے چار منزل بنا لے وہ سنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی افضیلیت کو قبول نہ کرے اس لیے کہ یہی عقیدہ حضرت مولا مرتضی کا تھا سبحان اللہ یہ تو مولا مرتضی کی گستاخی مولا مرتضی کا بھی یہی عقیدہ مولا مرتضی جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے تو یہ کیسے ہو سکتا اب دیکھیں سرکار مولا مرتضی جنگ جمل سے جب لوٹے تو انتہائی دقت والے معاملات تھے تو ایک بندے نے آپ سے کہا کیا حضور سیدی عالم نے آپ کے لئے کوئی خلافت لکھ کر دی تھی کوئی معاملہ لکھ کر دیا تھا تو مولا مرتضی کہتے فرما کر رسول اللہ مجھے کچھ لکھ کر دیتے نا تو بنو تیم کا بندہ یعنی ابو بکر صدیق اور بنو عدی کا بندہ یعنی فاروق عظم میں ان کو ممبر پر نہیں بیٹھنے دیتا اب یہاں سے پیر صاحب ایک باریک بات باریک بات بات لوگ یہ کہتے ہیں حق تو مولا مرتضی کا تھا لیکن آپ نے آجزی کی اور دے دی میں نے کہا یہ بکواس بند کرو مولا مرتضی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر حق میرا ہوتا تو ممبر پر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا کیا مطلب اس کا مطلب حق میرا نہیں تھا اس لئے میں نے ابو بکر اور عمر کو بیٹھنے دیا تو اس میں آجزی تو اس کو کہتے ہیں نا آجزی تو اس کو کہتے ہیں کہ بندے کا اپنا حق ہو لیکن کسی کو دے دے لیکن مولا مرتضی کا یہ کہنا ہے فرما گر یہ میرے لئے حضور نے کچھ نکھا ہوتا تو ابو بکر اور عمر کو میں ممبر پر وہ نہیں آنے دیتا وَلَوْ لَمْ عَجِدْ إِلَّا يَدِيْحَازِهِ چاہے مجھے اپنی طاقت سے اس کو رونا بھی اللہ اکبر یہ آجزی والی بات دو گئے ان لوگوں کا دیکھو کیسا بہانہ نکالتے ہیں کتنی حمد ابو بکر کو پہلا مانتے ہیں لیکن بات دراصل یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے آجزی کی میں نے کہا مولا کہہ رہا ہے میں اپنے ہاتھ سے روکتا اگر حضور مجھے لکھ کر دیتے یعنی کیا مطلب ان سے پوچھئے پیروں سے جو پیر کہلانے کے لائق نہیں ان سے پوچھئے اگر مولا مرتضی کا حق تھا اور حضور نے کہا تو تُو نے بیٹھنا ہے تو مولا نے کہا حضور کا حق چھوڑ دیا حضور کے فرمان کے خلاف کیا مولا کہتا ہے کہ میرا حق ہوتا میرا حق ہوتا بلکر میں اپنے ہاتھ کی طاقت سے اس کو روکتا اور ان کے پوچھو تم کو خواب آیا ہے تمہارا خواب تو آیا ہے سنانے کے لائق نہیں چھے جائے کہ کسی کی سامنے بیان کیا جائے تمہاری حیثیت کیا یہ بات کہاں سے نکال کے لارے ہو تم جبکہ مولا کو خدبہ سامنے موجود ہے اس لئے شریح محبت کیا کرو جیسا علی کہہ رہے ہیں نا ویسے علی کو ویسے ہی مانو علی کو مانو تو علی کی بھی مانو اپنے طرف سے کچھ نہ کرو وہ بزروں کہتے تھے نا کہ درد کچھ اور بھگیاں کچھ اور ہیں نشاہ صاحب یہ خدبہ انہوں نے پڑا ہی نہیں ہوگا نا ان کو ٹائم ہی نہیں ہوتا پڑھنے کا نشاہ صاحب حضور دراصل یہ ہے کہ مال جب دوسری طرف سے آتا ہے پیر کو جانچنے کا یہی طریقہ ہے چار شرطیں تو اس کے اندر ہے پہلی بات ہے کہ وہ سننی اور سننی ہو وہاں ہے جو کہہ گا علی کا پہلا نمبر جو کہہ گا صدیق کا پہلا نمبر اور یہ کوئی گستاخی نہیں مازل ہے یہ مولا مرتضا کی سچائی ہے یہ حضرت مولا مرتضا کی شان ہے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں جب کسی کے مرید ہونے جانا تو پہلے ان سے کہو حضرت مصرہ میں آدھا پڑھتا ہوں اب دیکھنا وہ کیا کہتا ہے اگر وہ کہہ دے صدیق کا پہلا نمبر تو اس وقت نہیں پہلے اس کے چہرے دیکھنا کہ یہ خوشی خوشی کہہ رہا ہے یہ تجھے گھیرنے کے لئے کہہ رہا ہے یہ کیسا لیکن اگر وہ عقیدہ بیان کرے تو سمجھ جانا یہ علی کا سچا غلام ہے اس لیے کہہ رہا ہے صدیق کا پہلا نمبر تو حضرت مولا مرتضا کہتے ہیں کہ اگر یہ میرا حق ہوتا تو میں اپنے ہاتھ سے اس کو چھیند لیتا لے لیتا کسی کو آگے نہیں آنے دیتا لیکن کہتے ہیں یہ کس نے بٹھایا ان کو فرمایا فرمایا آپ کے نبی نبی رحمت ہے پوشنے والے کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں حضور اچانک انتقال نہیں کر گئے کہ تُو یہ جوڑ توڑ کرے گا کہ کون پہلا تھا یہ مولا مرتضا کہتے ہیں فرمایا وہ حضور اچانک مثال نہیں کر گئے کہ تجھ پر چھوڑ گئے کہ کون کیا ہوگا اور کون کیا ہوگا فرمایا وَلَمْ يُقْتَلْ قَتْلًا نہ حضور کو کسی نے شہید کیا کہ معاملے سیلف ہی نہیں ہو پائے اور حضور شہید ہو گئے یا حضور نے رفیق علیہ کے سفر کر دیا تو یہ ڈبے پیروں پر ساری مات چھوڑ دی گئے کہ مولا مرتضا کہتے ہیں نہ حضور اچانک مثال فرما گئے گئے نہ حضور کو کسی نے شہید کیا حضور کئی دن اور کئی رات اس ظاہری مرض وصال میں رہے اور سارے معاملات حضور کے سامنے ہوئے نماز کا جب وقت ہوا تو حضرت بلال حضور کے پاس آئے اور حضور سے کہا حضور نماز کا وقت ہوا ہے اور آگے کیا ہے مولا علی کہتے ہیں میں غائب نہیں تھا میں مجمع میں موجود تھا آگے جملہ ذرا سنیے پیر صاحب فرماتے ہیں وہ ہوا یرا مکانی اور میری کیا شان ہے حضور جانتے تھے اور بلال دروادے پر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا اور مولا علی کہتے ہیں میری کیا شان ہے وہ حضور جانتے تھے دبے پیر فکر نہ کرے مولا خود کہہ رہے ہیں فرمایا کہ وہ ہوا یرا مکانی میرا جو مرتبہ تھا میرا مفتی صاحب پیر صاحب ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم مولا کی مان رہے ہیں اب یہ گالیاں ہمیں دے رہے ہوں گے ہمیں دے رہے ہوں گے میں نے کہا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم مولا کی مان رہے ہیں جو وہ فرما رہے ہیں تمہیں جتنی گالیاں دینی دیتے رہو ہمارے خلاف جو بولتے رہو قیامت کے دن مولا کے چہرے کے سامنے فیصلہ ہوگا ہم دلیل رکھتے ہیں کہ یہ مولا نے کہا ہے مولا یہ نہیں کہتے کچھ اور کہتے ہم وہ مان لیتے ہیں ظلم دیکھئے دیکھیں نبی کیا فرماتے ہیں حضرت مولا آپ مجھے بتا یہ مولا کی نہیں مانیں گے تو یہ خود پیر رہیں گے سوالی پیدا نہیں ہوتا ان کے جب خود بیعت اڑ جائے گی تو یہ آنگے کیا بیعت کریں گے بلکل کیونکہ جب ان کا خود اہد نہیں رہا کیونکہ دیکھئے نبوت سلب نہیں ہوتی پیر صاحب لیکن خلافت سلب ہوتی بیعت سلب ہو جائے پیر نبی نہیں ہوتا میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں سے اپنے آپ سے کہ آنگ بند کر کے جس کے پیچھے چلنا ہے وہ نبی ہے پیر کے پیچھے آنگ بند کر کے نہیں چلتے آنگ کھول کر چلتے جب تک وہ شریعت پر ہے اس کی اتباہ ہوگی شریعت پر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ شریعت کے لئے اس کو مانا تھا تو پیر معصوم نہیں ہوتا اور یقیناً گوث آزم و جگرہ قابر بزرگ تھے وہ ایسے تحفظ اور محفوظیت میں تھے کہ الحمدللہ انہیں شریعت کی راہ ایسی اختیار کی ہے اللہ اکبر کہ ان کے کلام موجود ہیں اب یہاں پر دیکھیں فرما نماز کا وقت ہو گیا حضرت بلال گئے اور میں خود مسجد میں موجود تھا وہ یارا مکانی اور سرکار میرے مقان میرے مرتبے کو جانتے تھے لیکن پھر بھی حضور نے کیا جواب دیا حضرت بلال کو فَيَقُولُ مُرُو عَبَا بَكْرٍ فَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ مسلے پر آئے اور نماز پڑھا اچھا ٹھیک ہے جی مسلے پر آگئے نماز پڑھا دی اس سے کیا ہوتا ہے میں نے کہا تجھے نہیں پتا تو نماز پڑھے تو تجھے پتا چلے تو نماز پڑھے تو تجھے پتا چلے کہ نماز ہوتی کیا ہے اب مولا مرتضی آگے کہتے نظرنا میں نے غور کیا فِي عَمْرِنَا اس بات پر فَإِذَا الصَّلَاةُ عَدُدُ الْإِسْلَامِ وَقِیَامُ الدِّينَ میں نے کہا یار نماز تو اسلام کا بازو ہے اور دین کی اصل ہے تو جب رسول اللہ نے دین کی اصل اور اسلام کے بازو کا نائب ابو بکر کو بنا دیا تو کہتے فَرَدِينَ لِدُنِيَانَا مَنْ رَضِيَ رَسُولُ اللَّهِ لِدِّينِنَا جس کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے اتنے اہم کام کا امام بنایا تو میں نے دنیا کی خلافت کا بھی مام اس کو بنایا اب مولا مرتضی سے بات کرنا یہ سرکار شیر خدا کا عقیدہ ہے سرکار شیر خدا کہتا ہے میں نے ٹھوک بجا کر ساری چیزیں دیکھی ہے اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت مولا نے بیعت کب کی بیعت کب کی حضرت ابو بکر کی میں نے کہا اسی ٹائم پر کی کہنے کہ نہیں چھے مہینے کے بات کی میں نے کہا نہیں اسی ٹائم پر کی کہنے کہ چھے مہینے کے بات کی میں نے کہا چلو ٹھوک بجا کر کی چھے مہینے کی بات بھی کی تو چھے مہینے کی بھی کر روایت لیں آپ تو کی تو ابو بکر صدیق ہی کی ہے نا یعنی پھر بھی اگر دیکھیں مولا نے کہا واقعی صدیق کا پہلا نمبر ہے تو لہذا اسی کی بیعت کی جائے جبکہ ہمارا قول یہ کہ اسی وقت بیعت کی ہے اور اس کی وجہ آپ نے خود فرمائی کہ میں خود مسجد میں موجود تھا بار بار یہ جملہ میں دور آ رہا ہوں بار بار ناظرین غور کریں فرمایا وہوہ یرا مکانی حضور میری شان جانتے تھے اس کے باوجود ابو بکر صدیق تو آپ نے مان لیا اور فرماتے ہیں میں ایسا نہیں مان رہا میں نے غور کیا نظر نہ فی عمر نہ میں نے غور کیا یار حضور نے نماز کا امام بنایا ہے اور نماز جو ہے تو مسلح رسول اللہ کا ہے اور نماز دین کا بازو ہے اور قیوام دین کی اصل اور بنیاد ہے تو فرمایا ردین لدنیان من رضی رسول اللہ لدیننا سرکار نے جب دین کی سب سے بڑے محاص کا ان کو امام بنا دیا تو میں نے پھر دنیا کا بھی امام ان کو بنا دیا یہ حضرت مولا مرتضی نے واضح کر دیا کہ حضرت ابو بکر کی افضلیت یہ تھی کہ ان کو دین کی بنیاد کا امام بنایا گیا اور جو رسول اللہ کے مسلح پر آئے اس کی ولایت کیسی ہوگی باز کہتے جی نہیں ولایت میں افضل نہیں تھے یہ بھی آج کل چلتا ہے جملہ کوئی صوفی بزرگ جب دنیا سے بڑے عجلہ گزرتے تھے نا اور ان کے پیر صاحب آپ خود ماشاءاللہ شیخ صاحب قبلہ دامت برکاتم العالیہ کے خاص محبوبین میں سے ہیں آپ دیکھیں شیخ صاحب کا تو ایک فیضان ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بڑے اکابر اولیاء ناظرین غور کریں بڑے اکابر اولیاء جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور ان کے کئی خلفاء ہوں اور وہ مو سے نہ بتائے کہ میں نے اس کو بنایا اس کو بنایا تو صوفیہ کہتے ہیں ہم اس کی علامت تلاش کرتے تھے کہ پیر نے اپنا مسلح کس کو دی آئے 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 سبحان اللہ ایسا ہے کہ نہیں گدی سے مراد کیا ہے گدی سے مراد یہ فارم ہے مشایخ کی گدی سے مراد نماز کا مسلح ہے جس وقت تم نے مسلح چھوڑ کر الگ گدی بنائی خدا نے تم سے عزت سین لی مشایخ کی گدی مسجد کا مسلح تھا امامت کا مسلح تھا غوث پاک کی گدی امامت کا مسلح ممبر تھا وہ تھا اور جس وقت تم نے امامت کا مسلح اور یہ مسجد کو چھوڑا اور الگ سے کچھ بنایا تو اللہ نے تم سے رونق اور برکت لے لی رہا عملیات تو عملیات ولایت کی دلیل نہیں ہوتی ہے اہل سنت کے عقیدے پر جمنا یہ ولایت کی دلیل ہے یہ تو ایک فن ہے یہ ایک فن ہے ماشاءاللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نور ربضان ٹرانسٹمیشن میں مولا علی مشکل کو شاہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے دل میرا بڑا خوش ہو رہا ہے اور میں چاروں کے شاہ صاحب کلام فرماتے رہے اور ہم سنتے رہے کیونکہ بہت سارے ایسی باتیں جو آج تک لوگوں کے سامنے نہیں آئی ہیں الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ پارم سے اس ٹرانسٹمیشن کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہی ہیں اللہ کری میرے اور آپ کے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور محبت میں جو شریعت نے میار دیا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے اسے شان قادری صاحب آپ موجود ہیں مختصر ایک دو اشار پیش کریں پھر شاہ صاحب سے آگے دو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ میں پوچھ ہوں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مفتی آزم ہن مصطفی رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالیٰ کا لکھا وہ بہت خوبصورت کلام میں پیش کرتا ہوں چند اشار حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نسارہ کروں میں حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نسارہ کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے نگر دھوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو آرہ کروں میں تیرے نام پر سب کو آرہ کروں میں میرا دین و ایمان پریشتے جو پوچھے تیرے نام پریشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں تمہاری جانب اشارہ کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں شاہ صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ مولا پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اسباب کیا تھے؟ وہ کون سی اسی وجوہات تھی جسے آپ کو شہید کر دیا گیا ہے؟ دیکھئے کہ آج کی شب مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی شب ہے حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مظلوم خلیفہ تھی اور آپ کی شہادت سے اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے قیامت تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی آپ ایک مضبوط دیوار اور ایک مضبوط دروازے کی آہنی دروازہ تھے جس نے کئی فتنوں کو اپنے سامنے رکھا ہوا تھا حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی بشارت حضور سیدی عالم نے اپنی حیات میں تعافیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے بخاری شیف کے حدیث سے اور چند لوگوں کو سرکار تعلیف قلب کے لئے کچھ زیادہ دے رہے تھے تاکہ ان کا دل اسلام کی طرح مائل ہو ایک شخص کھڑا ہوا مجمع سے کہنا ہے کہ اے دلیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو سرکار نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا صحابی کھڑے ہوئے حضرت خالب بن ولید کا بھی نام آتا ہے فاروق عیازم کا بھی نام آتا ہے کہ دانی یا رسول اللہ انی اختل حاضر مناخفت خبیص حضور اجازت دو میں اس خبیص کی گردن مارتا ہے اس نے بکواس کے سیکھی جب وہ جانے لگا تو سرکار نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا اس کی پشت سے قوم نکلے گی جو قرآن بڑی خوبصورتی کے ساتھ پڑے گی لیکن ایمان ان سے ایسے نکل چکا ہوگا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے اور دوبارہ وہ لوٹ کر نہیں آتا صحابہ نے پوچھا ماں سی ماہم یا رسول اللہ حضور ان کے نشانی کیا ہوگی فرمایا تخلیق ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ سر کے بال کسر سے مسلسلہ ہمیشہ مونڈ کر رکھیں گے یہ حدیث اپاک موجود تھی جو اشارہ خوارج کے طرف تھا اور ان کے نشانی بخاری شریف کے اندر یہ بھی ہے کہ حضرت صدی اللہ عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے بیٹھے کہتے ہیں کہ کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی انتلقو الہ آیت نزلت فیلکفار فجالوہا للمومنین کہ جو آیت کفار کے لئے اتری ہیں وہ مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں ایک بات حضور سید علم نے فرمایا کہ اگر میں اس قوم کو پاؤنا تو میں ان کو ایسے قتل کروں جیسے قومیات کو قتل کیا فاروق اعظم نے فرما رہے ہیں فرما ان کو قتل کرنا ایسے ضروری ہے جیسے قومیات کو یہ حضور سید علم فرمائے یہ ریاست کا کام ہے وہ ان کے ساتھ یہ کرے فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ عظمت و شان مجھے ملے گی تو سرکار علیہ السلام ایک طرف دیکھ کر فرما فرما وہ جو اپنے جوتے گانٹ رہا ہے نا یہ اس کے لئے ہے حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں جب میں نے مل کر دیکھا تو وہ سرکار مولا مرتضی تھے میں گیا حضرت مولا رضی کو لے کر آیا میں نے کہا حضور آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں سرکار علیہ فرما یہ قاتل الخبارج ہے فرما میں مصطفیٰ جس نے نزول قرآن پر جہاد کیا ہے اللہ علی تابیل قرآن پر جہاد کرے گا یعنی نزول قرآن سے مراد جو قرآن اتر رہا تو کفار مشرق ان سے جہاد کیا تاکہ قرآن بچے اب قرآن کی جو اصل تفسیر ہے اصل معنی ہے اس کو بچانے کے لئے علی ابھی میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عمر قول کہ آیت اتر رہی ہے کفار کے لئے جی وہ حضمت میں مسلمانوں پہ لگاتے ہیں اب اس کی وہ معنی کو بدل رہے ہیں علی وہ کیا کرے گا علی ان سے لڑ کر جو اس کا اصل معنی ہے اس طرح اس کو پھیلے گا اس طرف لے کر آئے گا تو سرکار علیہ السلام نے یہ بھی رشاہ فرمایا تھا کہ علی تو ان سے ساتھ قتال کرے گا تو قاتل الخباری جی لیکن جب تو ان کو قتل کرے گا تو ان کے لشکر میں ایک بندہ وہ ہوگا جس کا ہاتھ گوشت کا لوتھڑا ہوگا یعنی انگلیاں نہیں ہوگی حضور نے نشانی گوشت کا لوتھڑا ہوگا وہ گوشت کا لوتھڑا ہوگا سرکار نے آپ کے کان کی طرح اشارہ کیا فرما روح زمین میں دو آدمی بڑے بدترین ہیں ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اوٹنی کی پونچیاں کٹی تھی اور ایک علی جو تجھے یہاں پر مارے گا حضور نے جگہ بھی بتا جگہ بتائی کہ جو تجھے یہاں ضربت مارے گا اور تیری پوری داڑی خون سے بھر جائے گی مولا علی کا عقیدہ ایسا تھا کہ ایک دفعہ بسرہ میں آپ کو شدید بخارہ آیا اور آپ بہت کمزور تھے ایک بندہ آپ کے پاس پہنچا اور رونے لگا تو آپ نے فرما میں مروں گا نہیں میری داڑی خون سے رنگیر ہوئی ہے اس لیکن نہیں فرما میری آقا نے یہ فرمایا تھا یہ جناب سید عالم کے فرمان پر ایسا یقین کامل سرکار مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو تھا تو اب آپ دیکھئے سرکار نے فرما روح زمین پر دو آدمی بڑے بدترین ہیں جنہوں نے ایک ان میں سے کون جو حضرت مولا علی کی گستاخی کرے گا تو یہاں سے نتیجہ نکلا کہ جو مولا علی کی گستاخی کرے گا وہ روح زمین کا سب سے بدترین اور جو مولا علی کی منقبت پڑے گا وہ اللہ کے محبوب میں سب سے ہو یہ نتیجہ اچھا سرکار مولا مرتضی کا نہروان کے مقام پر جب جنگ ہوئی خوارج جب حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت مولا کے درمیان صلح ہونے والی ہوئی تو دوروں نے ایک ایک حکم منتخب کیا حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ شریح کو حضرت موسیٰ شریح یمنی کو رضی اللہ تعالیٰ نے صحبی ہیں اور حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت امر بن عاص رضی اللہ عنہ کہ یہ دونوں حکم ہوں گے اور یہ صلح کریں گے اس میں حضرت معاویہ اور حضرت مولا علی کی جب صلح کا وقت آیا تو اس حضرت علی کے لشکر میں کسرت کے ساتھ وہ لوگ چھپے ہوئے تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا وہ خوارج تھے اور مولا جانتے تھے کہ یہ شرارت کر کے یہاں پر آئے ہیں ان کو پتا تھا کہ صلح ہو گئے تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے پتا چل جائے گا تو خوارج نے کہا اوہ علی نے تو قرآن کے خلاف کر دیا قرآن تو کہتا تھا اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے اس نے موسیٰ شریح کو حاکم مانا تو لہٰذا علی مازاللہ کفر کر گیا کفر کا فتوہ دیا آج بھی دیکھے لوگوں کے گردن کا ٹیسٹے کر رہے ہیں خوارج نے اللہ اس ملک کو سلامت رکھے ہماری افواج ہمارے ادارے اور ہمارے لوگوں نے کوشش کر کے ان گویا کہ جنگلی خنزیروں سے اس پاکستان کو سخفات سخفات اب آپ غور کیجئے میرے دوستوں میں عوام جو بیٹھی وہ بھی ذرا اس پر غور کریں حضرت سرکار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ پر کفر کا فتوہ دیا ان سے مناظرہ ہوا حضرت علی نے حجت قائم کیا ایسا قتال نہیں کیا ان سے ان کے سامنے دلیل پیش کی دلیل کے لئے مناظر حضرت عبداللہ ابن عباس مولا علی کی طرف سے ہوا جب مناظرہ تیہ ہوا انہوں نے کہا اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ جب عورت اور مرد کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ان کا صلح کرانے کے لئے قرآن کہتا ہے حکم من اہلی ہی وحکم من اہلی ہا آپ نے فرمائے ادھر سے ایک حاکم ادھر سے حاکم تو یہ حاکم تو اللہ رب العالمین نے بنانے کا کہا ہے جو احکم الحاکمین ہیں مستقل متصرب الزاق اس طرح تو کوئی نہیں لیکن دنیا کے مسئلے نفٹانے کے لئے تو حاکم ہونا چاہیے اس میں تقریبا خوارج پیر صاحب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا جو بچ گئے نا پھر بھی نہیں مانے تو دلیل حجت قائم کر دی اب ان فتن و بازوں کے خلاف قتال ہوا اب جب نہروان میں جنگ ہوئی اس میں کئی ہزار گویا کہ خوارج مولا مرتضی کی تلوار اور آپ کے غلاموں کی تلواروں سے مار دیے گئے حضرت ابو سید خدری کہتے ہیں کہ جب ان کو گرا دیا گیا تو میں لاشوں کو الٹ پلٹ کر رہا تھا اس نے میں ایک آدمی نکلا جس کے ہاتھ جو تھے وہ گوز کا لٹھڑا تھا حضرت ابو سید خدری کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ اٹھا کر بتایا مولا علی سے کہ دیکھیں حضور سید عالم نے آپ کے سچے اور صداقت ہونے کی دلیلیں کہا تھا کہ جس کو تُو مارے گا وہ خوارج ہوں گے اور ان کی علامات یہ ہو گئے سرکار مولا مرتضی کو پھر انہی خباری جو میں سے عبد الرحمن بن ملجیم میں رات کے وقت مہانہ بنا کر وہ پہنچا اور لمبا واقعہ کئی معاملات اس کے اندر ہیں لیکن اس نے حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک یہ کہ آپ نماز کھڑی کر چکے تھے پیر سب ایک یہ کہ سنتیں پڑھ رہے تھے ایک یہ کہ لوگوں کو نماز کے لئے اٹھا رہے تھے اور مولا کو پتا تھا اور مولا اتنے منصف مزاج تھے کہ اس کی حرکتوں سے چند دن پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ یہ ایسی حرکت کرے گا اور لوگوں نے کہا اس کو گرفتار کرے لیکن مولا عدل والے ایسے تھے آپ نے شاہ فرمایا کہ جب اس نے جرم کیا ہی نہیں ہے تو میں اس کو کیسے گرفتار کروں جرم کیا ہی نہیں ہے یہ مولا مرتضی صاحب اختیار ہونے کے باوجود جب اس بدبخت نے آپ کے سر مبارک پر تلوار کا وار کیا تو آپ کی ڈاڑی مبارک پوری خون سے تر ہوگی اور حضرت مولا مرتضی رضی اللہ عنہ زمین میں آنے لگے تو امام حسن نے رکھ دیا تو آپ نے فرمایا حسن میری پوری ڈاڑی خون سے تر ہوگی اللہ کہاں فرما فستو رب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں گا مستدرک میں موجود ہے جب آپ کی آخری چند سانسے تھی بظاہر اور آپ سفر اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہ رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ اپنا کوئی نائب بنا لیں اپنا کوئی نائب بنا لیں استخلف علینا ہم پر کوئی خلیفہ بنا دیں مولا مرتضی نے فرما ما استخلفو علی میں تم پر کوئی خلیفہ نہیں بنا ہوں اگر اللہ تم سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے تو تم میں جو سب سے بہتر ہے اسے تم پر چن لے گا جس طرح کہ جب ہمارے نبی وصال کر گئے تھے تو ہم میں جو سب سے بہتر تھا اس کے ہاتھ پر ہمیں چن لیا تھا پھر دیکھو وہاں پر حضرت مولا مرتضی نے جاتے جاتے بھی وہی بات فرما گئے اور یہ کتنا ضروری عقیدہ تھا اللہ اکبر کروڑ رحمت سرکار مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ان کے روزہ مبارکہ پر ہو آپ کی روح انبر پر ہو اور ہزار لانتیں آپ کے قاتل پر ہو آپ کے دشمنوں پر ہو آپ سے بغض رکھنے والے پر ہو اللہ ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو پنچتن پاک چار یاروں کا غلام رکھے مولا مرتضی کے در کا فقیر رکھے کہ علی امام منستو منم غلام شیر صاحب آج کے دور میں آپ عوام سے یقیناً 21 رمضان شریف کو لوگ اسال سواب بھی کریں گے فاتحہ بھی کریں گے مگر بعض لوگ رونا دھونا کرنا شروع کر دیتے ہیں مولا علی کی شہادت پر پھر وہ تانو تشنی کرنا اہل سنت وجماعت پر اعترضات کرنا سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہیں تو آپ کیا پیغام دیں گے اپنے اہل سنت کے لوگوں سے اور جو لوگ فتنہ کرتے ہیں ان کے لئے کیا دیکھئے رونا دھونا یہ کرنا اہل سنت وجماعت کے اصول سے نہیں ہے قرآن کے دلائل اس پر موجود ہے ایک بات لیکن مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کو سن کر دل کا غمگین ہو جانا ایک فطرتی تقاضی ہے محبت کا تقاضی ہے لیکن اس کا مطلب یہ لے کر کوئی تانو تشنیح حضرات صحابہ کی طرف آنا تو یہ تو یوں ہی ہے جس طرح خوارج کو مولا مرتضی نے کہا تھا کہ بات ٹھیک کرتے ہیں مطلب غلط لیتے ہیں یہاں بات تم علی کی کر رہے ہو اور مطلب اس سے گستاخی صحابہ کا لے رہے ہو تو بات تو ٹھیک کر رہے ہو کہ مولا علی عظمت والے ہیں لیکن اس کا یہ ترجمہ تو نہیں کہ صحابہ ماظر اللہ ایسے ہیں تو لہذا آپ کی آپ کی شہادت ہمیں درس استقامت کا دیتی ہے اور ہر حال میں جو حضور نے کہہ دیا شریعت نے کہہ دیا اس پر بس کرنے کا کہا یہاں تک کہ دیکھیں آپ جان جان آفری کے حوالے کر رہے ہیں اس وقت بھی آپ نے یہ بات کیے نحجل بلاغہ میں بھی وہاں موجود ہیں شیعوں کی کتابوں میں کہ مولا علی آخر عمر شریف میں رو کر کہتے تھے کہاں ہیں میرے وہ بھائی جن کی راتیں سجدوں میں ہوتی تھے جن کے دن روزوں میں ہوتے تھے جن کی پیشانیوں پر سجد عوات آیا تھے وہ کس کے بارے میں بات کرتے تھے وہ حضرت عبو بکر ہی کے بارے میں بات کرتے تھے حضرت عمر ہی کے بارے میں بات کرتے تھے حضرت عثمان ہی کے بارے میں بات کرتے تھے فرماتے لیلہ بلاد فلاں اللہ ان کے شہروں پر رحمت اتارے جنہوں نے اسلام کو قائم کیا اقامت کیا اس سے کون مراد تھا اس سے مراد حضرت عمر ہی ہیں حضرت عثمان ہی ہیں تو مولا مرتضی رضی اللہ تعالی کی زندگی ہر حال میں صبر اور سچ کے ساتھ شریعت کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اپنے جذبات کو کبھی بھی شریعت کی تعلیم کے اوپر حاوی نہ ہونے دینا یہ شیرِ خدا کی شان ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں شریعت نے جو کہہ دیا ہے جو نظمِ دین ہے اس کو باقی قائم و دائم رکھنا کوئی جذباتی لفاظی کوئی قوال کے ڈھول کی تھاپ کوئی مبالغہ آرائی کے اشار کسی بھی جذبات کو شریعت کے اوپر غالب آنے نہ دینا جو شریعت کا نظم ہے وہ رہے یہ استقامت یہ توازن یہ استقلال حضرت مولا مرتضی کی شہادت اور آپ کی پوری زندگی قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ راستہ جادہ حق سکاتی ہے سبحان اللہ شاہ صاحب آپ تشریف لائے اگین آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کا ساہیہ پوری اہل سنت پر قائم و دائم رکھے آپ کے علم و عمل میں برکت دے آپ کو نظرِ بس سے بچائے اور ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پر چل کر مسئلہ کی حق اہل سنت و جماعت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے ناظرین مولا علی مشکل کو شاہ رضی اللہ تعالیٰ کی شب ہے اور آج کی شب آپ کو چاہیے ناد علی کا بیت کریں اور کھل کے دن بھی کسرست ناد علی پڑھیں جو شخص بھی پڑھنا چاہے کم از کم سات سو مرتبہ ناد علی شریف ضرور پڑھے اور اگر جو زیادہ پڑھ سکتا ہے وہ اکیس سو مرتبہ تینکیس سو مرتبہ ناد علی شریف پڑھے اس کی ایسی برکتیں ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ناد علی شریف سے نہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے آپ کو بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نور رمزان